بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہر مطالبہ بچے کا پورا نہیں کرنا چاہیے بچہ جو مانگے ماں باپ لا کے پیش کر دیں کبھی حالات تلخ بھی آ جاتے ہیں نہیں کریں گے تو پھر وہ بچہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا اس کی آتیں بگڑ چکی ہیں تو بچہ جو مانگتا ہے کبھی اس کو دے دو اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہ دو اس کو تاکہ اس کا بھی ملکہ پیدا ہو کہ جو میرا مطالبہ ہے جو میری عارضو ہے کبھی اس کی تکمیل نہیں بھی ہوتی تو زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ملتی ہیں اور عارضو کے باوجود کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یہ بچپن سے والدین اس کی ٹیننگ اس طرح سے کریں کہ کچھ چیزیں اس کو باہم دیں اور بعض کاتھ میسر ہونے کے باوجود ان چیزوں سے بچے کو روک ہمارے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہر مطالبہ بچے کا پورا نہیں کرنا چاہیے بچہ جو مانگے ماں باپ لا کے پیش کر دیں کبھی حالات تلخ بھی آ جاتے ہیں نہیں کریں گے تو پھر وہ بچہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے اس کی آتیں بھگڑ چکی ہیں تو بچہ جو مانگتا ہے کبھی اس کو دے دو اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہ دو اس کو تاکہ اس کو اس کا بھی ملکہ پیدا ہو کہ جو میرا مطالبہ ہے جو میری عارضو ہے کبھی اس کی تکمیل نہیں بھی ہوتی تو زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ملتی ہیں اور عارضو کے باوجود کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یہ بچپن سے والدین اس کی ٹیننگ اس طرح سے کریں کہ کچھ چیزیں اس کو باہم دیں اور بعض کاتھ میسر ہونے کے باوجود ان چیزوں سے بچے کو روک لیں تاکہ اس کے ذہن میں یہ پختہ نہ ہو جائے کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے تو بندے کے لیے کیا بہتر ہے اس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے کتنا دینا ہے یہ میرا رب جانتا ہے تو اس لیے جب کوئی خواہش پوری نہ ہو عارضو پوری نہ ہو تمنا پوری نہ ہو تو انسان بے چین ہو جائے یہ کیسے نہیں تو پھر وہ بے چین ہی اس کو کھا جائے گی تو اقدارِ الہیہ پر رضا اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا مزاج یہ اگر بندہِ مومن کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک خوشحال زندگی گزارنے کی طرف بڑھ جاتا ہے